آج راولپنڈی میں دیوارے مربانی لالازار کے چیئرمین فواج عوید نے غریبوں اور مسکینوں میں رضائیاں جھوٹے کپڑے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی تقسیم کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دیوارے مربانی کو وہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ساتھ مل کر چلا رہے ہیں اور اس دیوار مربانی کی بنیاد انہوں نے دو ہزار سولہ میں رکھی دیوارے مربانی لالازار بسیکلی ایک ایسی دیوار ہے جو کہ میرے تمام ڈونرز میرے دوست اور میرے جو فیملی ممبرز ہیں انہوں نے مل کے ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کھانا ہے نہ پہنے کے لیے جوتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس ایسا کوئی روزگار ہے جس سے وہ اپنا گھر چلا سکیں میں یہ کام پچھلے چار پانچ سالوں سے کر رہا ہوں اس کی بنیاد میں نے دو ہزار سولہ میں رکھی تھی جب میں نے یہ ایک چھوٹے سی نیڈ دیکھی تھی کہ ان غریب لوگوں کے لیے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ان کا گھر چل سکے تو میں نے ان لوگوں کے لیے راشن کا بندباز کیا تھا جس سے میں نے راشن سے سٹارٹ کیا تھا آج تک میں ان لوگوں کو ایسے غریب لوگوں کو تقریبا ہزاروں میں راشن جو ہے ان کی فیملیز کو پروائیڈ کر چکا ہوں جس میں ایک مہینے کا راشن ہم ان کو ہر سال یعنی کیراؤنڈ دے گیا ہم سارا سال ان کو ہر مہینے ایک ایک ہر فیملی کو راشن دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کے لیے جوتوں کے بندباز کیا اور سردی کے اس خاص سردی میں جو سخت سردی آئی ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے ان کے لیے رضائیوں کے بندباز کیا ہے جس کے لیے ہم ابھی تک پانچ سو سے ایک ہزار تک رضائیاں جو ہیں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں کرونا پینڈیمک جو آیا ہے اس وجہ سے بھی کافی لوگ میرے روزگار ہوئے ہیں تو ہم نے ان لوگوں کے بلی خاص طور پر کرونا جب سارٹ ہوا تھا ہم نے ہزاروں ان لوگوں کو راشن پروائیٹ کیا ہے جن کی روزگار چلا گیا ہے تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کینڈلی اس کاؤس میں میرا ساتھ دیجئے میرے اس کام کو پروموٹ کریں جتنا ہو سا کہ آپ ڈونیٹ کریں اس کام کے لیے تاکہ ہم مل کے ان غریب لوگوں کے لیے ایسے جو بندباس ہے وہ کر سکے تاکہ ان کی روزی روزگار چلتا رہا ہے اور ان کا گھر چلتا رہا ہے اور ان کے بچوں کے لیے کھانے کا اور کپڑوں کا بندباس توچہ رہا ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ میں نے راشن دینے سے اس کام کی شروعات کی اور اب اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس انجیو میں بے حد اضافہ آ گیا ہے میر بینی فاد بھائی کی جو ان غریبوں کو دو ازار رضائی دے چکے یہ بہت بڑا مل ہے اور ابھی تک یہ دے رہے میر بانے ان کی بہت بہت میر بانی جراب آسا مسکی نه دی ملد کر رہے اور مدسا مسکی نه دے رحم کر رہے راب دی راتر زندگی کرے راب دی راتر زندگی کرے بچوں نے زندگی کرے یہ بہت ساری مداد کر رہے جتری مداد ہو تغ品 니تری ہوتا کہ راشن دی کپڑان دی جاتران دی رضان دی جتیان دی سب مداد کر رہے ہیں جراب اللہ عزیز زندگی کرے خدا دیدان آپ سب پورے پاکستان میں پوری دنیا کے بین بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ یہاں پہ اتنی غربت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ لوگ ننگے پاؤں پھر رہے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے خدا پہ یقین کریں ہمیں کچھ تین چار مینے ہو گئے ہیں ہم روز دار دوسرے تیسرے دن ہی در آتی ہیں میرا بیٹا فاد جعوید اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے آپ جیسے دوست بیجتے ہیں اور ہم آگے ان کو تقشیم کرتے ہیں میں اپنے پورے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کام میں عصہ ڈالیں کسی کے پاہ میں جوتی نہیں ہے کسی کے کپڑے نہیں ہیں اور وہ تین چین کے لیے بات راشن نہیں ہے ایک ایک جگی میں پانچ پانچ چھے بچے رہتے ہیں اوپر سے کرونا بھی ہے اس کار میں بڑھ چاڑ کا رسالیں میں سب پاکستانی بھائیوں جو باہر ہیں میرے ساتھ فرانس میں رہتے ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں اور باقی دنیا سے بھی اپیل کرتا ہوں جو باہر رہ رہے ہیں وہ اس کار میں شامل ہو کیمرہ مین شہروز ہان کے ساتھ نازیہ پرویز ایشیا ٹوڈے نیوز راول فنڈی